موسیقی ہم حوصلے والے تھے ہاں دب دبے والے تھے حالات یہ کہتے ہیں بزدل ہوئے تو ہم ہیں کاہل ہوئے تو ہم ہیں تاریخ بتاتی ہے لی رہنمائی جب تک قرآن ہی سے ہم نے کھائی نہ مات تب تک ہاں اج نبی سے ہم نے حالات یہ کہتے ہیں قرآن وہ ہمارا تاکوں پہ سج رہا ہے ہر کان میں ہی نغمہ مغرب کا بج رہا ہے تاریخ بتاتی ہے رسول کا نواسہ شیرِ خدا کا بیٹا مثال بن گیا تھا ہاں دین ہی کے واسطے وہ ڈھال بن گیا تھا سر دیکھے اس نے یارو ثابت یہ کر دیا تھا ہو دین کو خطرہ تو سب کچھ ہی لٹا دو تم باطل کو مٹا دو دو حالات یہ کہتے ہیں ہرسو یہ دہائی ہے دے دین کی چھائی ہے سارے مسلمہ اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں اور سب نے لڑائی ہے نفرت کی یاگ ہرسو غیروں نے لگائی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ کیسے ابن قاسم ایک بہن کو بچانے کھنچتا چلا آیا تھا درتی سے اس داہر کو فرعون سے آمیر کو وہ سبق سکھایا تھا کہ آج تلق بھارت اس کو نہ بھلا پایا حالات یہ کہتے ہیں عرصا ہی ہو گیا ہاں قید آفیہ ہے نجان کتنی بہنیں ناموز کون اٹا کر ہاں راہ تک رہی ہیں قاسم کی حیوبی کی محمود وزنبی کی رونا تو عمر بھر ہے قصہ یہ مختصر ہے حاکم ہویا کے تاجر عالم ہویا کے سید کردار ان سبی کا تاریخ میں مقید تاریخ چیختی ہے لیکن خموش ہم ہیں مغرب کی مستیوں میں آہ مدعوش ہم ہیں ایماما ایماما فروش ہم ہیں ایماما فروش ہم ہیں ایماما فروش ہم ہیں ہم نے ایماما فروش نہیں بننا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میرے قیال میں جو نمو تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نمو تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایماما فروش ہم ہیں ایماما فروش ہم ہیں ایماما فروش ہم ہیں ایماما فروش ہم ہیں سوہی جہاں پر جو نمو مسلمان اور ہماری ہندو کمیونٹی ساتھ ساتھ رہے ہیں وہ بھائیوں کی طرح رہے ہیں ہم نے ابھی جو نمو ایک پروگرام اس پر کیا ہے اور ہمارے شہداد بٹ صاحب نے جو نمو پروگرام کیا ہے بڑا بہترین پروگرام ہم بھائی بھائی ہیں ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہم ٹالرینٹ ہیں ہم جو نا ایک دوسرے کے مذہب کا ایک دوسرے کی عقیدوں کا ایک دوسرے کی نظریات کا احترام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جی اب جو ہے نا آپ کو زیادہ انظار کرنا نہیں پڑے گا بلکل یہ تیزتے چلے گا سارا سسٹم میں چاہوں گا کہ جناب اورنگ زیب سلطان صاحب پیس ایمیسیڈر پاکستان کے جو نا وہ روحِ روحہ وہ آئیں وہ آپ سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کتاب کریں اور آپ کو جو ہے کہانی سنائیں اپنی پاکستان کی پاکستان کی محبت کی کیونکہ ان کے ایک ایک لفظ میں جو ہے پاکستان کی محبت کوندی ہوئی میں بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آج جشنی آزدی کی تقریبات کے حوالے سے ہم سب کی مصروفیات ہیں تو میں بس اتنا کہوں گا ایک بار سور فاتحہ اور تین بار سور اخلاص پڑھ کے تین بار درشیف پڑھ کر مسئول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام شہدہ کے لئے دعا کریں مل کے ساتھ اور پھر ہم اپنی تقریب کا آغاز کرتے ہیں یا اللہ پاک ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تُنہیں ہم ایک آزد مملکت میں پیدا کیا پنجدن پاک کے صدقے سے میرے مولا شہدہ کربلا کے صدقے سے میرے مولا پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ پاک شہدہ پاکستان پاکستان کی درجات کو بلند فرما یا اللہ پاک ہم پر اپنے رہے ملے کرنا زرف فرما پاکستان اور پاکستان کے حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کے اور پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما ایک اور سچے پاکستانی کو دعوتے کہ ظاہر خیال دوں گا کہ وہ آئیں سٹیج پہ اور آپ سے وہ کتاب کریں جناب فرید انسان صاحب تو یہ ہر یالی سال کے ہر دن ہوگا رہا ہے یا اندر بھائی تو بیٹھے پاکستانی بھر گئے اب میں چاہتا ہوں کہ نوجہوان بیٹھے ہیں جو بچے بیٹھے ہیں ان کو پسا جلے گے پاکستان کے آنے کیونکہ ہم نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا اب کل کام ان کو کرنا ہے کل کا پاکستان ان کا پاکستان ہے نوجہوانوں کا پاکستان ہے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بھرسلہ کے سپیر کیا ہے کیا ہم انہیں بتا رہے ہیں ہم نہیں بتا رہے ہیں ہم نہیں بتا رہے ہیں پاکستان کتنی مشیبت سے اور کتنی جد اور جہد کے بعد آزاد ہوا ہم بتا رہے ہیں ہم چھتے بھی نہیں کہتے بیٹھا یہ تڑا یہ آپ یہ کھیر رہے ہیں آپ نے یہ موبائل پونوں سے اپنے دو گھنڈا پاکستان کو دے دو رہ بار دن پر اس سے نہ کھلو اپنے مستق بھی سے نہ کھلو میں رہا ہوں نو سال اپنے موشبار پاکستان کی پولیس کی کہ آپ اپنے آزاد موک میں بھوگ دیں دنوں اس دن سے میرہا ہوں نو سال مکمدر مجھے پتا ہے یہ پاکستان شاید میں بھی اس کی اتنی قدر نہیں کرتا تھا پاکستان 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 بہت 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 جمیر احمد بلیانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں قید عظم محمد علی جنارہ نے فرمایا تھا کہ یہ بن گیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی آج اٹھوندہ مسلمان ملوک پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان کی فوج کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان کی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں اگر کوئی مصیبت ہو تو اسے بلایا جاتا ہے پاکستان مضبوط ملک ہے پاکستان 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 یہ جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ نیشل پریس کلپ یہاں سے آپ نے کچھ لے کے جانا ہے شاہ جی زفر عباد صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں یہاں سے کیونکہ بڑے بڑے نامور صحافی بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ان میں کور کور کے بھرا ہے ان کا کام ہی جس تو جو کرنا ہوتا ہے تحقیق کرنا ہوتا ہے بڑے صاحب ہیں سلامتی نیوز آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے کوئی خبر بھی سلامتی نیوز پر نہیں جاتا ہے ہوائی خبریں نہیں چلتی سلامتی نیوز پر تو اسی طریقے سے یہ اہم بات تھی قومی برچم کے حوالے سے جسے بتانا ضروری تھا اور میرے ہوسٹ مظفر بائی میں جس پیارے انداز میں پاکستان کی کہانی بیان کریں اور اورنزیب سلطان کی جو کہانی انہوں نے بیان کریں آپ یقین کریں اورنزیب سلطان وہ سچا اور محب بے وطن پاکستانی ہیں کہ جس پہ جتنا ناز کیا جائے وہ کم ہیں اور بزرگ ڈالیاں ہوں اورنزیب سلطان باکستان کا پرچم جسا بلند کرنے کے لئے کی وہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک سچا باکستان ہے یہاں کا ہر بچہ ہر بڑا سب باکستانی ہے جنوں سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی محضرت میں مانانے گرامی اور پیارے ہم وطن ساتھیوں آج کی اس پر وقار ورنجس میں جس انوار پر مجھے لگو شاہی کھڑنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے پاکستان ہے تو ہم آزاد ہیں جناب والا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اتہائی شد و مس سے یہ ثابت کھڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں بلکہ غلاب کو ہیں میں ان سے پوچھنا ہوں کہ کیا ہماری پارلیمنٹ آزاد نہیں کیا فوج اپنے ملک کا دفاع بھردور انداز میں نہیں کر رہی کیا آدھیہ کا خود مخناری اور بارہ دستی حاصل نہیں اور آم دورف کا سلسلہ جاری نہیں کیا دینی اور اس نے تعلیمی ادارے آزاد آنا اپنا فرز من سے بھی انجاب نہیں دے رہے ہیں میں پوچھنا ہوں میں پوچھنا ہوں اب یہ آزادی نہیں تو اور گیا ہے دعوت ہوں گا جناب محترم شہداد بٹ صاحب نائب صدر نیشنل پریس کلب کو کہ وہ آئیں اور نعمالوں کا شکریہ بھی ادا کریں اور آپ سے کچھ جو ہے وہ ادھارے خیال بھی کریں سب سے پہلے سے شکریہ ادا کروں گا تمام آنے والوں کا بہت شورٹ ٹوٹیز پہ خاص کر اپنے کلب کے دوستوں کو اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم خود مصروف ہیں آج لیکن یہ پروڈرام رکھنا پڑ گیا اور اب اس کی وجہ سے کئی پروڈرام آج جو ہے میرے ہمارے درمیان میں مس ہیں تو میں آپ تمام کا خاص کا شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں سمیت آپ کا کہ آپ نے اس موقع پر ہمارے لئے وقت نکالا اور ہم برائے راز جائیں گے جی اوار سرمنی کی طرف کیونکہ ہمارے معزید مہمانوں نے دیگر پروڈرام میں بھی جانے ہیں گویند صاحب آپ کا خاص کر فرید بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ آئے اس موقع پر میں مہمانہ قدوسی جناب محترم درانی صاحب سے مزارش کروں کہ آپ تشریف لائیں جناب فرید بھائی آپ سے مزارش ہے کہ آپ جو ہے تشریف لائیں ساتھ جناب تعلق جو ہے روزنامہ جنگ سے جیو سے جناب محترم عدیب نامبر جناب محترم عبدالحلیم شرر صاحب سے ملتمیسوں کے تشریف لائیں اور جناب درانی صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں موسیقی 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 موسیقی